توفیق دینا دل میں بات کو داخل کر دینا اور صراطِ مستقیم پر لے آنا صراطِ مستقیم پر قائم کر دینا صراطِ مستقیم پر چلانا یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اس ہدایت کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی خواہ نبی ہو خواہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا کوئی بھی ہو ہدایتِ توفیق یعنی دل میں الہام کرنا ہدایت پر لے آنا ہدایت پر چلانا سرات مستقیم پر ثابت قدم کر دینا یہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی فرمایا فرمایا بے شک آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہدایت جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے یہ ہدایت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہدایت کونسی ہے ہدایت توفیق ہے دل میں بات کو داخل کر دینا دل میں الہام کر دینا اور سرات مستقیم پر چلا دینا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہے اور امت میں سے کوئی بھی فرد کوئی بھی شخص یہ ہدایت کسی کو بھی نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ رب العالمین سلامتی کی گھر کی طرف بلاتا ہے وضاحت کرتا ہے دعوت دیتا ہے وَيَهْدِ مَنِيَشَاؤُ الٰہ سرات مستقیم اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سرات مستقیم اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بیان یہ بہت سارے لوگوں کے کام ہے لیکن الہام کرنا توفیق دینا ہدایت پر لے آنا ہدایت پر قائم رکھنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیئے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کریں یعنی اللہ رب العالمین سے توفیق طلب فرمائیں کہ ہم دین پر اسلام پر ایمان پر قائم و دائم رہیں اور پوری زندگی اللہ رب العالمین سے ہدایت پر قائم رہنے کے لئے دعا فرماتے رہیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی